ہم نے بہت ریسنٹلی تین ایک سو چار ایک سو سال پہلے چار سو پچیس سال کر لیں تو بھی ہم نے ایک عجیب و غریب سی حرکت دوبارہ شروع کیا جو کہ جہلیہ کے دور میں اوپن ہوتی تھی اور وہ کیا تھی کہ اپنے ڈوپامین سینٹرز کے اندر ہم عورت کو ایک پیڈیسٹل ڈے بیٹھے عرب جہلیہ کے دور میں اللہ پہ شاعری ہوتی تھی نیچر پہ شاعری ہوتی تھی نمبر ٹو جو کم تر شاعر تھے وہ نیچر پہ کرتے تھے ٹوپ کے شاعر اللہ پہ شاعری کرتے تھے اور جو نیچرے دور کے شاعر تھے وہ عورتوں پہ شاعری کرتے تھے یہ عرب جہلیہ کا الیٹ کلچر تھا اور جو شاعری نہیں جانتا تھا اس کو عجمی کہہ دیتے تھے کہ چل تو تو فارغ ہے یہ ہے تین تنہ کے شاعر اب اس وقت کے ٹوپ ٹین یوٹیوب پہ جائیں ٹوپ ٹین وائرل ویڈیوز اور گانے سنیں تو وہ ٹوپ کے ٹوپ ٹین جو ہے نا عورت کے جسم پہ شاعری کیوں گئے وہ نصر فتلی خان صاحب کیوں تیرا جسم سنگ مرمر کا پتہ نہیں کیا آفری 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 مطلب وہ آفری تیرا چہرہ وہ تو تیرا جسم وہ تیری ٹانگیں وہ تو تیرے ہاتھ وہ عورت کو اس طریقے سے صرف جہلیہ کے دور میں اوبجیکٹیفائی کر کے بیوٹیفائی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہجاب کو جس طریقے سے پلیس کی ہے نا اس دونوں جہلیہ کے دور کے بیچ میں آپ کو اس کی امپورٹنس کے طرح پر چلے گا اب ایک لڑکی جب اس طرح کے فیسنیشن کرو کے اندر پیدا ہوتی ہے نا باپ اس کا نصر فتلی خان کا فین ہوتا ہے تو بیٹی نے پھر سنگ مرمر کا جسم ہی بنوانا نہ اپنا ٹھیک ہے کومن سنس کی بات ہے اس کو ورسے نے ملا ہے کہ بھئی یا جو میرا سیراتونن کا مپ ہے جو میں نے کیا بننا ہے میں نے میں اپنے باپ کا ہیرو بننا ہے تو اپنے باپ کا ہیرو یا ہیرو ویڈیو آئی تھی اس وقت ہم نا مطلب اس ایج میں تھے تو مجھے بھی یہ جب آپ یہ بول رہے تھے تو مجھے وہ ویڈیو صاحب نے آ رہی تھی بلکل یعنی کہ ہم نے تو اسی سے ہی نا اشارہ لینا ہے نا بلکل بلکل تو لڑکیاں جو ہیں نا اپنے جسم کے اوپر شائری کی عادی ہیں ہمارے ہمارے دور کی لڑکی اپنے جسم کو ابجیکٹیفائی کیوں نہ کرے دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت جو ہیں نا وہ آرممنٹس کیے کیوں کیونکہ ایف سولہ مہنگا بہتا ہے ورنہ اتنی بڑی نہیں تھی اتنے نہیں بکھتے اور ٹوما آک مسل جو ہیں نا وہ ٹینک سمیت اسی ملین ڈالر کا پڑھ جاتا ہے دو دو ملین ڈالر کا خالی ایک مسل ہوتا ہے اس کا دائی ملین ڈالر کا سمجھائی اور سو مسل سے کم کا بندل نہیں ملتا راکویل اٹھائیں نا راستیرز چار سات کمپنیز ہیں جو کہ سیون ٹریلین ڈالر بنا لے تین سال کا یہ آرممنٹس کی نمبر ٹو انڈسٹری کون سی دنیا کی کازمیٹکس ٹوما آک کا مسل تھارہ تین ملین ڈالر کا اور تیرہ ڈالر کی ایک میک کی لپسٹک شکل ایک جیسی ہے مگر یہ اوقات ہماری ہم نے اس لیول تک لے گئے ہیں کہ سوچیں درہ ملوکی سے نیو یورک کی ایف سولا کی جو پرواز ہوتی ہے نا وہ جتنا جیٹ فیول لگتا ہے جتنی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے پائلٹ کی تنخواہ اور جہاز کی کاسٹ وہ جتنا ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس کے اندر جتنے بھی اورتے ہیں نا وہ جتنی لپسٹک خریدتی ہیں وہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں رادر دن ایف سکسٹین فلائن تورڈ فرم ون سٹیٹ تو دی ازر یہ رن سٹیر سے رن کر کے بتا رہا ہوں آپ کو میری طرف سے تھوڑی ہیں یہ پاور ہے انسان کی اس فیسنیشن کرو کی اورتوں کو ہم نے ایسے فیسنیٹ کر دیا ہے کہ اپنے جسم کی ایک ایک حصے کے اوپر باقاعدہ ٹیکنیشنز ہائے رومے ہیں دنیا میں کہ فیٹ کہاں سے کم کرنا ہے کہاں پہ بڑھانا ہے کہاں پہ گرافٹنگ کرانی ہے یہاں تک کہ پیروں کے اوپر دیفنیشنز اور سمیٹری آئی ہوئی ہے کہ men are we know how to take care of our feet اور فیٹ کی بھی اور جسم کے ہر حصے کے اندر انسٹالیشن اور دی سمبلی کی بھی پراپر انڈسٹری ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب نصر فتح علی خان کو وائرل کریں گے آفری آفری تو پھر وہ نیچے بچی آفری چاہی گی نا نیچے پھر اپنی تو اس طرح کرتے کرتے پھر ٹک ٹاک ٹک ٹاک بڑی بےہیائی ہے اور بےہیائی تو آپ کے گھر میں ماں اور باپ ہیں بےہیائی جنہوں نے اس طرح کی فیسنیشن نیچے لے کے آئے تھے بچے تو وہی کریں گے جو باپ کا ہیرو ہوگا بچے کا بھی وہی ہیرو ہوگا گھر میں کٹرینہ کیا کس میں لگاتی ہوتی ہے ماں جو ہیں وہ شارو خان کی فین ہوں گی تب بیٹا کٹرینہ کیف ہی نوڑنے کا ملے میں جا کے اور کیا کرے وہ بچارہ it's not a rocket science پر ہم چلیں گے آپ کو جس طریقے کی پی ایش ڈی ہم نے کی ہیں عورت کے جسم پر اگر ہم نے آدمی کے دماغ میں کر لی ہوتی نا 1% بھی 1% بھی جتنا عورت کے جسم کا ہمیں پتا ہے اتنا عالمی کے دماغ کپا چلتا تھا تو دنیا نہیں ہم کسی اور یونورس کو فتح کر چکے ہوتے ہم بس بس ہر بندہ جیس بندے سے یہ پوچھو بگر ٹو ٹو ٹری فیسنیشنز میں وومن 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 سوچیں تو صحیح ہمارے تو مولوی بھی وہ مشہور ہیں جو چاہتے شادیاں کرواتے ہیں اسلام کے اندر بھی ہم نے عورت ہی چاہیے ہمیں ہمیں مول بھی کہاں اسلام میں بھی وہ مول بھی چاہیے وہ چار شادیوں کے ٹیکنیک سکھا رہا ہے اللہ بھی ملے گا عورت ملے گی مطلب رائٹ ونگ بھی عورت زدہ لیفٹ ونگ بھی عورت زدہ تو پھر چار چار سو بندہ ہی پکڑیں گے نا کہ لڑکی کو مل جو گئی ہے کومن سنس کی بات ہے وہ تو قوالی پوری ہوئی افغتی علی خان صاحب کی جسم سنگے مرمرا کا جسم کو ہاتھ کیوں نے کوئی لگائی پہ it's a monument people are gonna enjoy that monument you made the the woman the object and now people are going to enjoy that object this is an object I enjoy it every day you gonna make any woman this object I'm gonna enjoy that object every day as well it's common sense کوئی rocket science نہیں ہے آپ نے خود اس کو utility کے طور پر استعمال کروایا this is a problem of the father this is the problem of the mother this is not the problem of the children اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں اس کے ماں باپا قصور ہے کہ جو اس طرح کی fascination بنوا گیا تھا کہ اس کے بعد اس نے کہا this is the ultimate epitome of my life بس اتنی سی بات ہے آپ کسی ایک صحابی کی شکل دکھائیں اس کے جسم کا حلیہ بتائیں آپ کو پاس چل رہا ہے یہ ایسی چیزیں documenting نہیں ہوتی تھی اس وقت اب یہ تک لڑائی چل رہی ہے کہ حتومر شاڑھے چھے فٹ کے تھے کہ سبا ساتھ فٹ کے تھے بتا ہی نہیں کسی کو objectify کرتے ہی نہیں تھے انسانوں کو کوئی ایک واقعہ سنا دیں کہ جس میں ایسا کوئی واقعہ ہو کہ جس میں اپلچالل صحابہ کی فیزیکل جو ہے نا وہ fascination کو کرب کر کے کھچا گیا کہ میں نے ایسا بنایا تو وہ جو ماں بھونے دھون رہی ہیں حسین ان کے بارے میں پھر دھونے نا کوئی ہندو نام رکھے کنفیوز سنا کریں نا ہم لوگوں کو کوئی ہندو نام رکھیں کوئی رام سیتہ نام رکھے آیا کریں ہمارے سا رشتہ لینے کے لیے یہ کیا آپ نے فاطمہ ختیجہ نام رکھے میں یہ دھوکہ ہے سمپل دھوکہ ہے کہ ہم سارے ہندووں والے خیر ہندو بھی اتنا ڈیگریڈ نہیں ہیں صحیح بتا ہوں آپ کو اتنا نیچے نہیں کیا ہم تو بالکل نوز ڈائیو کر کے گھٹر میں گئے ہیں ایون ہندو بھی کہتے ہوں کہ لانتر تمہارے اوپر جا ہے بڑے لو کلاس لوگو میں ایک میں آپ کو مثال بتا ہوں جو ہمارے گناہ ہے نا میں آپ کو وسوق سے بتا رہا ہوں یہ کومن سینس اور میٹھ ہی کوشن بتا رہا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لیب نے بیٹھ کے بقاعدہ ایسے کر کے تعلیم بھی جانے کی یہ مسلمان دیکھو نیچے یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی یہ نیچے دیکھ کس درجے پہ جا کے پہنچا ہے تو دوزخ میں ہمارے پر تھٹھے وڑائیں گے وہ کہ تو بتاتا تھا ہمیں ہمارے ناموں کے لانت برساتے تھے کہ یہ لو نیچلا درجہ تمہارا وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے ہیں جو ہم نے کرتود کی ہیں آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سنا ہوں تو آپ کہیں گے بتا نہیں کیا ہے کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنائی جا رہی ہے غیرت میں کوئی کامپرمائیڈ نہیں تھا اس کا دیاں میں رکھشے گا ہم لوگوں نے غیرت کو ایسے نیچے پھیکا اسلامی غیرت کو کلچر غیرت نہیں so it's a problem of the father and the mother یہ منان خان نواز شریف کے قصور نہیں ہیں یہ یا یا خان عجوب خان نے نہیں کیا یہ امی ابو نے ایک سٹنٹ مارے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں ابو